کیا حانیہ معاف کرنے کے لئے تیار ہے؟ خدا بھی کہتا ہے کہ شرط معاف نہیں ہے تو حانیہ کی دالت میں مخبت میں بے فائی بڑھ ساش نہیں ہے اگر میری فیملی قریب ہے تو اس میں میرا کوئی جرم نہیں ہے تمہیں بہت ٹوٹا ہوئے انسان ہیں ایک صرف اکھیلے انسان کی باتوں میں آکے آپ نے اسے نکاح کر لیا؟ کہتی تھی کہ ڈاکٹر آمی لیاکت جیسے کوئی اور بندہ ہوئی نہیں سکتا مجھے آپ کے پاس پوری پلاننگ ہے؟ میں کہوں گے سو پرسنٹ غلطی میری ہے اگر ہوتی ہے میں کسی کرنل یا چینل کی بیٹی کہاں میں ڈیا نہیں کروانے کی ریڈی ہوں وہ صحیح ہے تھا کہ شاید میں آپ تک پرگنٹ ہوں اسلام علیکم ناظرین حانیہ کے نام سے کون واقف نہیں ہے اور آج کل یہ میڈیا کے لئے بلکل ہاٹ کیک بنی ہوئی ہیں ان کی باتیں سنی جاتی ہیں ان کی باتوں کو غور سے سنا جاتا ہے اور تو اور ڈاکٹر آمی لیاکت بھی ان کی باتوں کو بہت غور سے سنتے ہیں اچھا حانیہ اسلام علیکم بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا حانیہ یہ بتائیے گا کہ آپ کی پہلی جو ملاقات تھیں ڈاکٹر آمیل سے وہ کہاں پر ہوئی اور کیسے ہوئی والیکم سلام پہلے سب سے پہلے تو میں آپ کا تھنکس کہنا چاہوں کہ آپ نے مجھے ہاں پر افتن پلات فرم میں بولایا اور سب سے پہلی ملاقات ہماری جو ہے پہلی ملاقات نہیں نکہ ہو گیا اس میں کیا زیادہ جلدی کس کو تھی آمیل کو تھی آپ کو تھی کیوں کیا بجاتی ہے آپ اس کو پڑ کے پھونکا کے وہ دیوانے ہوگئے ہیں میں پڑ کے پھونکنے والے میں سے پڑ کے پھونکنے والے میں سے مراد مرد میں یہ ہے کہ آپ نے واقعی پھونکا ہے ملدب ایسی کون سا جادو جگہ ہے آپ نے کہ وہ آپ کے دیوانے ہوگے کہ میں نے آج ہی نکاح کرنا ایک ہمتنی سے میں نے سٹارٹ کیا جسے کہ میں نے اپنے مجھ سے گھتا تو میں ایک لیسد نشاط درسل جو ہے میں اپنے مجھ سے گھرتی ہوں میں سے فیک اچھا نا ہوتی ہے نہ فیک نہ آفٹی کوئی چیز مطمئ ہے میں جو ہوں میں وہ ہوں میں بولڈ ڈرسنگ کرتی ہوں اور یہ شاید یہ وجہ تھی کہ ان کو میری ڈرسنگ اچھ لگتی اٹیکشن ان کو محسوس ہوئی آپ کے بولڈ ڈرس کی وجہ سے شاید تو آپ کو وہ اچھے لگے کے نہیں مجھے پہلے چن لگتا ہے میری شادی کے بعد پیار ہو گیا اور پیار ایسا ہوا کہ اب تو میرے پیار کی بہت دنیا گواہی دی اچھا پھر آپ کو جب پیار ہو جاتا ہے تو پھر تو بندہ ایک دوسرے کے پردے رکھتا ہے ایک دوسرے کا خیال لگتا ہے آپ تو ان کو بہت زیادہ لتار نہیں رہی وہ مجھے ڈین آئی کیوں کر رہے ہیں نہیں چلے وہ ہو سکتا ہے کیونکہ دوسری بیوی بھی ہے جب میں تھی ان کے لائف میں کوئی بھی نہیں تھی نہ بوشا تھی نہ توبہ تو ان نے کہا تھا مجھے ہانیا کے بوشا جو ہیں وہ تو ان کے لئے میں نے کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے مجھے چھوڑ دیا اور توبہ جو ہیں توبہ کے لئے بھی پوری دنیا واقف ہے میں نے کیا کچھ نہیں کیا تو میں بہت ٹوٹا ہوا انسان میرے دل ٹوٹ چکا ہے تو اب آپ ہی ہو جو کچھ ہو آپ ہی ہو تو میں نے اللہ کو گواہ بنا کر انہوں نے اپنا خود پڑھایا تو میں نے ان سے دل و جان سے انہیں اپنا مانا ٹھیک ہے اور اپنی آخری سانس بھی میں نے فائف ٹیم کیوں سوسائٹ کی کیونکہ میں نے ان سے وادے جو کیا تھے کوئی ہم نے کوئی بندے نہیں بیچ پڑھا تھے نہ میرے والدین تھے نہ آمیر کے کوئی تھے اچھا آنیا بیٹا یہ آپ کی غلطی نہیں تھی کہ آپ نے بھی ایک صرف اکھیلے انسان کی باتوں میں آ کے آپ نے اس سے نکاح کر لیا غلطی تھی غلطی تھی عبت کرنشانہ بن چکی ہوں تو پھر آپ جب آپ کی بھی غلطی تھی تو آپ اس کی غلطی کا بھی شکار ہوئیں تو پھر آپ اتنا ویویلہ کیوں کر رہی ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ مجھے انصاف ملے تاکہ کوئی وہ لڑکی ہان یا نہ میں نے جیسے میں نے کیا اپنے ماں باب کا دل توڑا اور ان کو میں نے سلیکٹ کیا اپنے لیے کیونکہ میں ان سے بہت پیار کر دیتی اور مجھے ان پہ اتنا کونفیڈنس تھا اتنا اتنا ٹرسٹ تھا کہ میں کہتی تھی کہ ڈاکٹر آمیر لیاکت جیسے کوئی اور بندہ ہوئی نہیں سکتا آمیر ہی ہے وہ اچھا کیا وجہ کیا بنی کس وجہ سے دوریاں ہوئیں کہاں سے بات سٹارٹ ہوئی یہ توڑا سی میں نہیں بات کر آ رہا وہی بس ان کو لگا کہ میرے جو میری ایکس پہ انسی ہیں جن کی ڈیتھ ہو چکی ہے ایسن شاہ ان کو لگا وہ واپس آ گیا ہے وہ میرے اندر آتا ہے اس کی روح آ چکی ہے اور ہانیہ کو وہ ان سے دور کر رہا ہے بس اس طرح کی باتیں کیا آپ کو کبھی ایسا محسوس ہوئی ہوا کہ انہوں نے جذبات میں آکے غلطی کی اور پھر ان کو غلطی کا احساس ہو گیا اور پھر انہوں نے آپ سے دوری اختیار کی ہو نہیں یہ وجہ نہیں ہے وجہ ان کے ڈرائیور سید ممتاز پخاری ہیں ہماری دوری کی ڈاکٹر صاحب سے میرا کوئی گلہ نہیں ہے ڈاکٹر صاحب کے آگے مجھے شوف کیا گیا کہ میں پاگل ہو چکی ہوں یہ اندر روح آگیا ہے مجھے شوف کیا گیا وہ کراچی میں ہوتے ہیں نہیں نہیں وہ یہاں پر ہوتے ہیں پالی میڈلوجیٹس میں اچھا تو انہوں نے کیوں کیا ان کا توبہ کے ساتھ کونٹیکٹ ہو چکا تھا تو وہ دونوں راپتے میں ہے اچھا تو وہ توبہ کی سائیڈ لیتے ہیں ڈاکٹر آمار لیاکت کی بھی نہیں ان کے پلان تھا توبہ کا اور اس کا کہا کہ ہانیا تو ہانیا تو ایک ایزا ایکسٹرا تھی والٹیو میں کوئی جانتا نہیں تھا ٹھا بھائی نے اسے فیلم کیا کون جانترا ساتھ با کرتا ہے اچھا توبہ نے именно کیا آپ نے دیکھا دیکھا نہیں نہیں دیکھا دیکھا نہیں 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 هذه ہانیا تو پسینا ہانیا آپ کو اس دین کے پاس کوٹ سب کیا کہ کیا دوکٹر سب کی لیگل جو ایفوں میں ہوں ٹھا بھائی تھی ہی نہیں تا مجھے پتہ چلا کہ آپ کی خلاف جارہے ہیں بکل جائیں تو آپ کے پاس کیا ریٹر نکاح نامہ بھی ہے جو اکاغذ کی صورت میں ہوتا ہے کوئی ایسا نکاح نامہ ہے میں بس اچھ بھی نہیں ہے لیکن میں وہاں پہ ثابت کر ستنوں دعالت میں کیسے ثابت کریں گے دیکھئے اوپور جو بیٹھا ہوا نا اللہ کے ذاتے بہت بڑا دعالت میں میں نے ثابت کرنا ہے کہ میرا ان کے ساتھ لیشن ہے یا نہیں ہے تو وہ میں بہت ازیلی ثابت کر دوں آپ کے پاس پوری پلاننگ ہے آپ نے کی وی آخر ان کی وائف ہوں اب تک ان کے نکاح میں ہوں انہوں نے جو ہوا دیکھئے میں جب ایک سویلی جاتی ہوں یہ سنائے کہ انہوں نے ڈیورس کر دیا آپ کو ڈیورس نہیں نہیں ہے ابھی تک نہیں ہوئی انہوں نے ڈیورس کر رہے ہیں اب تک میں ان کی بیوی ہوں دیکھیں میری بات سننے ہیں ایک مر جب ڈیورس کرنا شروع کر دی بھلے یہ اپنے زبان سے یہ الفاظ نہ نکالے کہ میں آپ کو ڈیورس دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں اور ہم نے صور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قسمیں اٹھا کر جی ہنیا آپ نے کہا کہ اگر وہ عدالت میں جائیں تو ضرور جائیں بلکل آپ ثابت کر دو گی کہ آپ ان کی میری ہو حالانکہ آپ کے پاس ریٹن نکاح نامہ نہیں ہے اور نہ یہ کسی پبلک میں نکاح ہوا ہم تو ہوتا تو مشکل ہے لیکن ظاہر ہے آپ نے ایک پلننگ کر کی ہے اچھا کوئی ایسی صورت بھی ہو سکتی ہے کہ آپ ڈکٹر عمر کو ماف کر دیں اس کی غلطی کو ماف کر دیں کوئی ایسا صورت ہو سکتی ہے میرے شاہ صاحب ہیں شاہ محمد علی صاحب میرے مشد ہیں جی میں ان کی بہت اسپیک کرتی ہوں شماع شاہ وہ فیصلہ کریں گے جو بھی فیصلہ کریں یہ آپ کا دل کیا کہتا ہے آپ ان کو دو منٹ تھوڑی در نکال دیں چونکہ میں آپ سے انٹیو کر رہا ہوں آپ سے سوال کر رہا ہوں میں اچھا ہوں کہ حانیا جواب دے حانیا بتائے کہ میں ڈاکٹر صاحب کو ماف کر سکتی ہوں اور کروں گی ڈاکٹر صاحب نے جو کیا میری فیملی کے ساتھ جو کیا دیکھیں میری فیملی نے نکال نہیں کیا وہ تو ٹھیک ہے زیادتی ہو گی وہ تو مان لیا کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے آپ کے ساتھ ظلم ہوا آپ کے ساتھ جھوٹ بولا گیا محبت کی آر میں جو کچھ بھی ہے لیکن میں اب اگلی بات کر رہا ہوں کہ اس سے اگلی بات یہ ہے کہ کیا آپ ڈاکٹر آمیر لیاقت کو ماف کرنے کے لیے تیار ہیں کیا حانیا ماف کرنے کے لیے تیار ہے ایک شرٹ پر جی وہی شرٹ پوچھنا چاہ رہا ہوں میری عوان کے آگے آ کر جیسے انہیں ڈینائے مجھے کیا ویسے پتائیں کہ میں ان کی بیویوں لیکل وائپ ہوں جب تک وہ یہ نہیں کہیں گے حانیا کے لیے ان کی دل میں کوئی جگہ نہیں ہے اگر وہ کہیں کہ وہ کہیں مان لیں اور پھر کہیں کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتا تب بھی ٹھیک ہے کبول ہے کبول ہے مالا یہ سن لیں ڈاکٹر صاحب آپ بھی سن لیں اور حانیا نے یہ کیمرے پہ کہا ہے کہ ایک مرتبہ ڈاکٹر صاحب آ کے یہ کہہ دیں کہ ہاں حانیا میری لیگل بیوی ہے تو پھر یہ سیپریشن کے لیے یہ ڈیورس کے لیے بھی تیار ہوگی اور آپ کا پیچھا چھوڑ دے گی آپ کی جان بخشی کر دے گی یہ حانیا میں نے غلط بات تو نہیں کی بہت 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 ٹھیک ہے اگر یہ سچے ہیں تو انہیں بولیں قرآن پاک پر یا سیر پر ہاست رکھ کر وہ جب تسلیم کر لیں گے تو چاہے وہ قرآن پاک پر تو ویسے کہیں تو وہ کر لیں گے تسلیم کریں میڈیا کے سامن اچھا حانیا اس میں اگر ہم کہیں عمومان جب بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ سو پرسنٹ میں سے چالیس پرسنٹ ان کی غلطی تھی یا ساٹھ پرسنٹ ان کی غلطی تھی چالیس پرسنٹ میں کہوں گے سو پرسنٹ غلطی میری ہے پھر آپ ان کو اتنا دوش کیوں دیتی ہو ان کو اتنا کہ انہیں ہے م ای نے بھی ہیں اہم ای نے ہیں وزیر رہے ہیں طرح پر چائے اور منسٹر ہوں طرح پرسنٹ چائے بھی سو بھی ہوں لیکن وہ میرے ہیسے پرسنٹ اس سلام میں میں نے اپنے ہیسپنٹ سے بات کر رہی ہوں ان کے لئے میں آئی ہوں میڈیا میں میں نے کوئی امیت نہیں ہے کہ وہ امیت ہے یا وہ کیا ہے میں تو نہیں کہہ رہا کہ آپ کیا کریں بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بعض دفعہ مسائل ہو جاتے ہیں اگر وہ امیت نہیں ہے تو میں خان صاحب سے کہوں گے کہ امران خان صاحب آپ سو رہے ہیں کہ آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ آپ کی امیت سے نکال لیں وہ سنے ووٹ لیں گے بنے لے نا اسے ایسے جو روپی کے ساتھ خلوار کریں ان کی عزت کے ساتھ انہیں اس کی شادی کا بھی اپنا طریقہ کار تھا اپنے آپ کو منوانے کا بھی اس کا اپنا طریقہ کار ہے تو اس لئے یہ اس طرح کی باتیں ہمارے انٹیو پر چلتی رہیں گی تو ایک مرتبہ پھر ہمانیا سے کہتے ہیں کہ ہن یہ دیکھیں وہ امران خان کی پارٹی میں ضرور ہے لیکن اس کو عوام نے ووٹ دیا ہے وہ عوام کے ووٹ سے بنائے کیا آپ میری عوام اسے اپسند کر رہے ہیں کہ جو اس نے ایک ٹرائیور کی بیٹی کے ساتھ کیا اگر میں ہوتی خان صاحب کی بیٹی اگر ہوتی میں کسی کرنل یا جنل کی بیٹی اگر ہوتی میں کسی امیر انسان کی بیٹی نہیں دیکھو 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 اس کی بیٹی میں ملتا 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 اب دیکھو ایک سیکنڈ جس ون میں مائی کومیر ساتھ جو حادثہ ہوا چکے کیا حادثہ ہوا کیا آپ نیوز نہیں دیکھ رہے ہیں میری نہیں میں اچھا ہوں کہ ہم ادھر میرے پر اس نے اٹائم چون مرڈ کروایا چکے مرڈوہ نے کیسا علیاء خوضہ سیم کی سید ممتاز بخاری فرائیور نے ان کی کچھ بندوں نے آپ نے کی کٹوائیں چی بی گو کروایا چی بکر پر ٹر فون کیا ٹر لی کسی اے پر بقاعدہ میرے کی کل کر کر کیا کسی ہم نے کی ٹر لیکوڈ ہے اس نے آپ کو فائر کیا آپ کو گلہ دبانے کی کوشش کی میں آ کر اس بچی کو نشانا رکھا ایمان کو جو کی نکال کی چشمہ کی تکبود اور میرے پیٹ میں ٹانگیں ماری بہت زیادہ اسے یہ تھا کہ میں جب کہاں میں دینے کروانے کی ریڈی ہوں اسے یہ تھا کہ شاید میں آپ تک پرینٹ ہوں ان لوگوں نے آکر میرے پیٹ میں ٹانگیں ماری جس کی وجہ سے مجھے پیڈنگ سٹارٹ ہوگی ٹھیک ہے اور میرے دوکٹر کے باس میں نے اس ٹیم ون فائف کو فون کیا پولیس آئی چلے میں سمجھ گئے ہوں چونکہ آپ میری بیٹیوں کی ہی ہیں تو میں نہیں چاہتا کہ اس کو ہم زیادہ میں یہ آج کوئی انٹروو کر کے میں کوئی بلے بلے نہیں کروانا چاہتا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ معاملہ سلج جائے اور جس کی آپ اتنی رسپیکٹ کرتی ہیں مجھے پتا ہے آپ کی باتوں سے لگا کہ آپ آمر لیاقت کی بہت رسپیکٹ بھی کرتی ہیں اور آپ نے یہ بھی تسلیم کیا کہ ہنڈر پرسنٹ آپ کی غلطی تھی اور آپ نے یہ بھی تسلیم کیا کہ اگر وہ ایک مرتبہ آپ کو اپنی لیگل بیوی تسلیم کر لے تو پھر آپ اس کی جان چھوڑنے کے لیے تیار ہیں یہ تین باتیں ہم آج کے اس انٹروو میں اچھا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے فادر کیا کرتے ہیں درائیور ہے کہاں پہ جنگ سیدہ اچھا نہیں تو انہوں نے آپ کو منع نہیں کیا کہ آپ ایسی جگہ پہ آپ نے محبت کی پی میں ایکٹنگ کیا رہی تھی میں اپنی فیملی کے ساتھ نہیں جاتی آپ نے خود بھی سوچا کہ میں ایک درائیور کی بیٹی ہوں درائیور کی بیٹی ہونا جرم نہیں ہے کوئی جرم نہیں ہے اگر میری فیملی قریب ہے تو اس میں میرا کوئی جرم نہیں ہے آپ کا کوئی جرم نہیں ہے لیکن یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے دین میں بھی کہا گیا کہ اپنے ہم پلہ لوگوں سے شادی کریں یہ نہ ہو کہ میں چاہوں کہ میں فلانی جو پرنس آف ویلز ہے پرنسس آف ویلز اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں چاہے میں منسٹر سے کرتی چاہے میں کسی پرنسٹر سے کروں چاہے میں جس سے مرضی کروں یہ میرا رائٹ ہے کوئی نہیں پتا سکتا کہ آپ دائیور کی بیٹی ہو اگر غریب ہے کیا صرف مجھے پتا دیں کہ امیروں کے لئے حقوق ہیں غریبوں کے کوئی حقوق نہیں ہے آپ کی بات ٹھیک ہے سب کے لئے حقوق ہیں میری مرضی میری حقوق ہیں میں جس سے مرضی شادی کروں پلس کو چینج کریں میں دیکھیں میں نے اپنی مرضی کا پوچھنا ہے جواب آپ نے اپنی مرضی کا دیں ٹھیک ہے آپ کو حقوق کیا کرائیتا ہے میں یہ کہتا ہوں کیونکہ آپ نے یہ بھی تسلیم کیا کہ آپ کی غلطی تھی تو آپ نے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ جو غلطی بھی آپ نے تسلیم کیا تو پھر آپ سزا اس کو دینے کے لئے ایک تنی تیاری کر رہے ہیں تھانا بلوڈ سکولین میں اس نے کیا کیا میر ساتھ میری بات سنیں آپ کے کتنے انٹیوز ہو چکے ہیں درجلوں ہو چکے ہیں بہت ہو چکے ہیں نے آپ کو بیٹی کہا کے پوکارا نہیں آپ نے بولایا میں یہ بتا رہے ہیں آپ کو جس نے بیٹی کہا کے پوکارا آپ اس کو اس طرح کی سر چھے کہ میں اسی باتیں نہیں کرتی آپ کے سامنے سوری ام سوری ٹھیک ہے دیکھیں سر اس نے جو میں ساتھ کیا مجھے آپ کو بتاتے ہو شرم آرہی ہے میں تب چاہتی ہوں کہ آپ مجھ سے کوئی رشتہ نہ بنایا رشتہ بنائیں گے تو میں نہیں آپ کو بتا پاؤں گی بتائیں آپ مجھے نہیں بتا رہی ہے آپ کیمرے کو بتا رہی ہیں ناظرین کو بتا رہی ہیں میں جب میں تھانے پڑا سوری میں تھی میری تنی کلکٹیکل کرنشن تھی میں سیکنڈ فلور پہ گی تھی اسی جو ہوتے ہیں ان کے اوپر مطلب ان کو میں نے سیری بنایا ان کے اوپر چار چار کر چاہر چڑتی ہیں ویسے میں اپنا انصاف دینے کیلئے اوپر گی تاکہ میں آمیر سے ملوں لیکن وہاں پہ پہنچی مجھے ایک ورکر نے دھکا دے گیا میں نیچے گر گئی سیکنڈ فلورز اچھا آپ حانیہ اپنا فیوچر کیا دیکھ رہی ہے میں کوئی فیوچر نہیں میں فیوچر ختم ہو چکا ہے زندہ لاشک بیٹ میرے ہیسپینٹ کو بہت غصہ آتا ہے آپ کے نام پہ لیکن آپ تو بھائی ہیں بھائی ہونے کے فرض ادا کیا آپ نے افران نے جیسے غصہ آتا ہے تو اب حانیہ چونکہ آپ نے کافی باتیں بتا دی ہیں اور جو سب سے اہم بات ہے آپ نے بتا دی ہیں تین چیزیں جو ہم نے اپنے ناظرین کو بتا دی ہیں آج ہم نے یہ جو ویڈیو کیا ہے ہم نے کوشش کیا ہے کہ یہ کسی اپنے تالیاں بجوانے کے لیے نہ کریں ہم نے اس لیے کیا ہے کہ ہم ان دونوں کے رشتے میں کوئی ایسی راہ نکال سکیں جس کی وجہ سے اس کو بھی سکون ملے اور ڈکس اب کی بھی گلو خلاصی ہو اور ان کی لیگل وائف ہے توبہ جبکہ میں جب مجھ سے ان نے نکاح کیا تھا تب نہ توبہ تھی نہ بوشا تھی وہ ایک بے فا انسان ہے اور بے فاؤں کے لیے نہ خدا بھی کہتا ہے کہ شرط ماف نہیں ہے تو ہانیہ کی دالت میں مخبت میں بے فائی بڑھ ساش نہیں ہے تو ناظرین یہ تھا ہمارا پروگرام ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیے گا اور فیصلہ خود کیجئے گا پاکستان زندہ بات